احمد سب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل اکل کے تمام میمبرز کو جو ہے گروپ سبسکرائب کرنے والوں کو میری درم سے بہت زیادہ دعا سلام محبتیں دیروں آپ لوگوں کی سبسکرائب یعنی کافے اچھے طریقے سے کافی بڑی کونٹیٹی میں لوگوں نے سبسکرائب کیا ہمارا چنل میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا شکریہ دا کرتا ہوں ایڈمن کی طرف سے اور ٹیم کی طرف سے آج کا ٹاپک ہم لوگوں کی کانٹینیویشن ہے یعنی کہ پہلے دو ٹاپک ہم لوگوں نے جو بیان کیے تھے وہ صلاحات پارٹ وان اور ٹو تھا آج اسی کی سیریز سے کانٹینیو کرتے ہوئے ہمارے ساتھ اہل اکل ٹیم کی ایڈمن موجود ہیں آج ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی جہاں پہ پوری دنیا ایک طرف جو ہے وہ ریچولز کو فالو کرتے ہوئے صلاحات یعنی کہ وہ جو نماز کا کانسیپٹ ہو چلی آ رہی ہے تو ان کو کیسے مطلب یعنی کہ اس چیز کے اوپر ان کا کیسے ڈاؤٹ ہوا اور کیا دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف اتنی بڑی مجارٹی کس طریقے سے ایک درست ہے غلط ہے اور یہ جو ہے یعنی کہ ان کا اپنا کانسیپٹ جو ہے وہ صحیح ہے یہ کس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی نالج کے مطابق اپنی کاموس ڈکشنریز اور جو لنگویسٹک اور گرامر کے مطابق تو سوال رکھتے ہیں ان کے سامنے سر تو آپ نے سوال سنا سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید اور سلام علیکم آپ ذرا یہ یہ آپ جسٹیفائی کریں آپ ذرا اس کو مطلب تھوڑا سا اس کے اوپر آرگیمنٹ کریں ڈیبیٹ کریں کیوں صرف آپ کا کانسیپٹ ہی جو ہے وہ صلاحات کا ٹھیک ہے اور باقی جو دنیا میں وان پوائنٹ سکس بلین لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کا یہ کانسیپ غلط کیوں ہے آپ اس کے اوپر کوئی تھوڑا سا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر آج سے سترہ سال پہلے میں بھی نمازی ہوا پڑھتا تھا پانچ وقت نماز پڑھتا تھا اور پانچ وقت موزن کامیابی کے طرف بلاتا ہے تو مجھے بھی ہے شکت کہ بھائی صلاح میں کامیابی ہے تو کیونکہ اس میں فلا ہے کامیابی ہے تو موزن بچارہ بلارہا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اور امام اور جس کو موزن بولتے ہیں امام قوم کے اندر سب سے خستہ حالت کمزور حالت ان کی زندگی میں کامیابی نہیں میں نے خود بھی اپنے معاشرے میں دیکھا جائزہ لیا میری زندگی میں دیکھا رشتہ داروں کی پڑوسیوں کی دوستوں کی ماشاءاللہ سب پانچ وقت کے نمازی ہے مگر جو موزن دعویٰ کر رہا ہے کہ کامیابی کے طرف آؤ کامیابی کے طرف آؤ دیکھا کہ مسلمان مسلمانوں میں کامیابی تو نہیں ہے نماز پڑھنے جو نماز پڑھنے میں کامیابی تو نہیں ہے اور کچھ میں ہے تو دنیا بھی کامیابی اور پریشانی بھی لکی بھی ہے تو میں نے جائزہ لیا کہ بھائی اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اس میں کامیابی ہے تو کامیابی تو نظر نہیں آ رہی ہے صلاحات قائم کرنے میں کامیابی نظر نہیں آ رہی تو کچھ نہ کچھ گر وڑھایا تو میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں لگا کہ بھائی صلاح کیا چیز ہے جو اس میں کامیابی کا وعدہ دیا ہے اور قائم کرنے کا وعدہ دیا ہے اور جو قائم کرے گا وہ کامیاب ہوگا تو سب سے پہلے تمہیں نے یہ سمجھا کہ بھائی جو لفظ قائم ہے اس کے مطلب ایسا ہے کہ قائم کا لفظ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے قیامت جس کا ون اف دیریویٹیو قیامت بھی ہے یہ وہ ایسی چیز جو 24-7 قائم رہے تو میں نے دیکھا کہ مسلمان تو پانچ دس پندرہ بیس پچیس منٹ ایک جگہ کھڑے ہوتے اور جگہ چھوڑ کے مسلح جس کو کہتے ہیں جہاں نماز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو قائم نہیں ہے قائم کی بات تو یہ ہی نہیں یہ تو ایک وقفہ کے لیے جو عربی میں وقوف بولتے کھڑے نہیں کے لیے بس وہ کھڑے ہیں اور وہاں سے قائم تو نہیں ہے نا تو میں نے کوشش کیا کہ اس کے اور دیکھوں سمجھوں کیونکہ قرآن کے جو ستر بٹا تیس میں ہے ایک ایک صلاح تو دائمون مطلب ایک ایسی صلاح جو ہمیشہ ہمیشہ دائمون کے مطلب ہے جو کانسٹنٹ اسٹیبلیش ہے جس کا رابطہ ٹوٹے نہیں جس کا کنیکشن ٹوٹے نہیں اس کو دائمون بولتے ہیں ستر بٹا تیس کے اندر تو میں نے صلاح تو دائمون تو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اور قائم بھی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے یہ کوئی دو راکھا چار راکھا دس پندرہ بیس منٹ عربی الفاظ ادا کر کے جو ہم سمجھتے نہیں ہے اور اس کو ادا کر کے ایک فارمیلٹی کا رسم نہیں باتے ہیں وہ تو نہیں ہے تو ایسا جائزہ لیتے لیتے اسٹڈی کرتے تحقیق کرتے 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 میری ایک قرآن میں نے پہلے ہی بتایا کہ میری ایک آیت پہ آیت پہ پڑھی تہتیس بڑا چھپن کہ اللہ ملائکہ صلاح رسول پہ پیشتے نبی کے اوپر تو میں نے یہ سوچا کہ یہ اللہ اور ملائکہ کی صلاح کونسی ہے یعنی اللہ اور فرشتے کونسی صلاح کرتے ہیں تو یہاں سے میرا ڈاؤٹ کیلئے گوا آپ جو بولے نا کہ بھائی ڈاؤٹ تو مجھے لگا کہ بھائی یہ تو نماز میں تو سجدہ ہے رکوع ہے زمین پہ ماتحہ پیشانی کو تیکنا ہے ناکو رگڑنا ہے یہ سجدہ ہوتا ہے تو یہ تو اللہ اور ملائکہ ادا تو کس کو کریں گے تو یہاں سے میرا شروعات میری ہوئی ڈاؤٹ کی شروعات تو یہ پہلی آیت جو ہے ڈاؤٹ کی وہ تیہتیس بڑا چھپن دوسری آیت جو ہے چوبیس بڑا اکیس میری ڈاؤٹ کی کہ زمین اور آسمان کی بش میں ساری چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنی سلاعت جانتے ہیں میں نے کہنا یہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اپنی سلاعت جانتے ہیں اور پرندہ اپنی سلاعت جانتا ہے تو یہ جو روایتی ترجمہ وہ سمجھ رہا تھا ہمیں پڑھ رہا تھا کہ میں نے کہا یہ کیا چیزیں مطلب جانور اور چرندے پرندے کیڑے مکوڑے ساری چیز صلاح جانتے ہیں میں بلے یہ ساری لوگ صلاح جانتے ہیں تو ہم کو صلاح جاننے کے لیے کتاب کو ڈھوننے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہم کو صلاح جاننے کے لیے عربی کے عربی کے سورے یاد کرنا پڑ رہے ہیں مولوی کے پاس جانا پڑ رہا ہے اسکول جانا پڑ رہا ہے مدرسہ جانا پڑ رہا ہے صلاح سکھنے کے لیے ماں باپ سکھا رہے ہیں کہ کھیڑے مکوڑے بھی جانتے ہیں ہم کیوں نہیں جانتے ہیں تو پھر میرا ڈاؤٹ بڑھتا گیا کہ نہیں یہ کچھ اور بات ہو رہی ہے سمجھے پھر سورے دو بٹا دو سو ڈو تھٹی ایٹ اور سیونٹی سورہ تھرٹی فور تھرٹی فائیب میں کہ اپنی صلاحاتوں کی حفاظت کرو تو میں بلہا یہ کیسی صلاحاتیں کہ بھاگنے والی صلاحاتیں جو اس کو پروٹیکشن حفاظت دینا چاہیے پھر سورہ مریم میں دیکھا کہ بھائی صلاحات کی جو اپنے جنت کی چابی ہے وہ صلاحات ہے سورہ مریم فیفٹرین سٹی صلاحات اگر ضائع ہو جاتی ہے تو جنت نہیں ملتی ہے تو ساری چیزیں ہیں سورہ نیسا کے ایک سو ایک ایک سو تین میں دیکھا کہ جنگ کی حالت میں بھی صلاحات ہیں روایتی ترجمہ نے اتنا اس کو بتا دیا کہ جو نماز ہیں ہم کو نماز بھی جنگ کی حالتیں پڑھنا ہے اب یہ بات حضم نہیں ہوئی اس زمانے میں تلوار اور گھوڑے کی بات تھی اس بار تو گولی ایٹم بم میزائل کی بات ہے اور میزائل گیر رہے اور اس پر نماز پڑھ رہے تو یہ کچھ بات حضم نہیں ہو رہی تھی سمجھے کہ یہ ساری چکر کیا ہے کہ نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے مسلمانوں کو اس طلاق سے گمراہ کیے کہ بس آپ نماز پڑھو تو آپ جنگ بھی جیس سکتے ہو ساری فتح ہو سکتی ہے تو یہ سجدہ رکوک کے دائل تو یہ ساری چیزیں سورہ لیسا میں بھی لکھ دی گئی ہے کہ بھائی کہ یہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ گھڑ پڑھے جو آپ بتانے کے شک کیوں ہوا تو میں ابھی آپ کو صرف یہ جو سیریز میں میں آپ کو بتا رہا ہوں گا کہ یہ شک کی بنیاد میری کون کون سے آیتیں اور سورہ ہے سمجھے پھر سیونٹین سیونٹی ایٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھائی سورج گروپ ہونے سے لے کے تو اندھیرے تک نماز کو قائم کرو تو اگر اس کو بھی ہم دیکھیں کہ سورج گروپ ہو رہا ہے اور فجر تک ہم کو نماز میں قائم رہنا ہے تو وہ بھی بات حضم نہیں ہو رہی ہے کہ بھائی سورج کے اوپر ساری چیزیں ڈیپینڈ ہے نماز ابراہیم کا مسلح کے مطلب ابراہیم کی جا نماز کی اہمیت کیا چیزیں یہ ساری ساری چیز شویب کی صلاح دیکھو تو شویب کی صلاح حکوم کر رہی ہے الیون بٹا ایٹی سیون یہ شویب کی صلاح حکوم کر رہی ہے تو میں نے دیکھا بھائی ہماری نماز تو ہم کو کچھ حکومت حکوم تو کرتی نہیں ہے شویب کی صلاح اس کو حکوم کر رہی ہے کہ تم اپنے وہ ایک ہے کہ بھائی شویب کی جو قوم ہے وہ ناپ تھول میں بیمانی کرتی تھی تو شویب کی قوم نے اس کو سوال کیا کہ کیا تمہاری صلاح تم کو حکوم کرتی ہے کہ ہم ہمارے باپ داداں کے کاروبار کو چھوڑتے تو یہ میں آپ کو ایک کے بعد بتا رہا ہوں کہ کونسی ہے کونسی آیا تھے میں مجھے شک پیدا کرتی کہ بھائی یہ روایتی صلاحات میں ایسا ممکن نہیں ہے پھر سورہ دس بٹا ایٹی سیون میں حارون اور موسیٰ کو بولا ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا دو اب ہم نے آج تو سمجھتے آئے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ ایک ڈائریکشن کو بولتے ہیں مگر حارون موسیٰ کے تو دو گھر ہو گئے تو دو ڈائریکشن ہو گئے یہ کونسی آیا تھے یہ ٹین بٹا ایٹی سیون ٹین بٹا ایٹی سیون ٹھیک ٹھیک ہے پھر ایک دوسرا سینسلس ترجمہ سامنے آیا سورہ علمائدہ کا پانچوہ سورہ ایک سو چھے کہ جب آپ مرنے کی حالت میں ہو تو آپ دو گواہ کو پکڑ لو پانچ بٹا ایک سو چھے اور ان سے وسیعت لکھا لو تو انسان مرنے کی حالت میں ہے راستے میں ہے کہیں سفر کر رہا ہے وہ مرنے کی حالت میں کہاں سے دو مسلمان گواہوں کو پکڑیں گا اور وسیعت لکھائیں گا ان سے زبردستی یہ ساری چیزیں جو بے تکی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں سمجھیں اور سورہ بکر کی فورٹی فائف میں لکھائے تھے سلاح تو بہت مشکل ہے سوائے جو خائشین ہیں مطلب جس کی طبیعت میں آجیزی نرمی ہے ان کے لیے ہی سلاح قائم کرنا آسان ہے مگر میں معاشر میں دیکھ رہا ہوں کہ سلاح تو ہر بیمان آدمی کر رہا ہے ہر بیمان آدمی ہر گسے والا آدمی ہنڈا موالی ہر کوئی کر رہا ہے اور یہاں بول رہا ہے کہ سلاح پشکل ہے سوائے اس کے جو خائشین ہیں یہ جو آپ پوچھیں مجھے شک کہاں سے پیدا ہوا یہ ساری چیزوں سے پیدا ہوا پھر لوگ بولنے لگے کہ بھائی اگر نماز نے تو وضو کا طریقہ تو دیا ہوا ہے پانچ بٹا چھے میں تو یہ ساری آیتیں انشاءاللہ ہم لیں گے کہ یہ ایکچل اس کے مطلب کیا ہے جمعہ کی سلاح کیا چیزیں سمجھے اور ہم جب نماز ہماری چھوڑی جاتی ہے تو ہم دو رکعت یا چار رکعت نماز پڑھ لیتے قضاء مگر قرآن میں سورہ مریب میں بول رہا ہے کہ آپ کو اگر آپ کی نماز قضاء ہو گئی ہے چھوڑ گئی ہے تو آپ کو عامل سالحات کرنا ہے توبہ کرنا ہے اور روایتی مسلمان کیا کرتا ہے کہ جب اس کی نماز قضاء ہو جاتی ہے تو وہ دو رکعت چار رکعت پڑھ کے ایک رسم کو ادا کر کے سوچتا ہے کہ میں نے میرا فرض انجام کر دیا مگر قرآن بول رہا ہے کہ آپ کو سلاحات کو بحال کرنے کے لئے جو آپ کی چھوڑ گئی ہے ذائع ہو گئی ہے قضاء ہو گئی ہے سلاحات اس کو بحال کرنے کے لئے آپ کو عامل سالحات کرنا ہے توبہ کر رہا ہے تو عامل سالحات کا مختصرن ایک لائن کے اندر کیا ترجمہ کریں گے آپ ایک دفعہ بیورس کے لئے دیکھو سالحات کے مطلب اسلاح کرنے والے عمل ٹھیک ٹھیک ہے صحیح اسلاحی عمل ہاں اسلاحی عمل اب اس میں اسلاحی عمل میں بہت آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلیں گے اسلاحی سمجھیں پھر یہ 84 کے 2021 میں ہے کہ بھائی جو سجدے کے بارے میں ہیں کہ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کو بلائے کہ سجدہ کرو جو قرآن کو سمجھتے نہیں یہ رسول اللہ کو سمجھتے نہیں ان کو سجدہ کرنے کیوں بولا ہے 84 کا 2021 تو مجھے وہاں بھی ذہن میرا ہو سوچا کہ یہ سجدہ بھی کوئی اور چیز ہے سجدہ شیطان اور ابلیس نے بھی نہیں کیا ہے سجدہ تو یہ کیا چیز ہے یہ سجدہ کیا چیز ہے جو ایمپورٹنٹ ہے کہ بھائی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو جنرل سے بھائی نکالا گیا سمجھے اور اس نے بولا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ بٹی سے بنا ہوا اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا سات بٹا بارہ یا پندرہ بٹا تینتیس کے اندر اچھا یہ ساری چیزیں ہیں یعنی سجدہ وہ ہی کر سکتا ہے سات بٹا دوستو چھے میں جو جس میں تقبر نہیں ہو جو رب رب کو سمجھے اور اس کی عبادت کرے تو یہاں تو تقبر ناک پہ چڑھا ہوا ہے انتم آستین اوپر کر کے وضو کر کے انتم ہم سینہ پلاوا ہے کہ بھائی ہم نمازی ہے سجدے کا داگ لگاوا ہے اور نماز کا تقبر ہے وہ لوگ نماز پر سجدہ کرے جبکہ قرآن کے حساب سے شیطان جو سجدہ نہیں کیا اس کی تقبر تھا تو وہ کوئی بھی انسان تقبر جس میں ہے وہ سجدہ کریں نہیں سکتا شیطان جس کے اندر ہے وہ شکریہ اور مگر ہر شیطانی آدمی ہر انسان جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے پانچ وقت مگر قرآن کی آیت کے حساب سے کہ بھائی تقبر کرنے والا انسان سات بڑا دو سوچے وہ عبادت کریں نہیں سکتا رب کی سجدہ کریں نہیں سکتا اور پھر تیرہ بڑا پندرہ اور سولہ بڑا فورٹی نائن اور سترہ بڑا سکسٹی ون اس میں لکھا ہوا ہے کہ زمین اور آسمان پر جتنی چیزیں ہیں وہ سجدہ کرتی ہے تو کیا ہر کوئی اپنی پیشانی ناک یہ پیر گھٹنے کے زمین پر ٹیکتا ہے تو اس سے بھی پتا چلتا کہ سجدے کے مطلب کچھ اور ہے تو یہ پھر بائیس بڑا اٹھرہ میں کہ سورت چاند پیڑ پہاڑ ستاریں جانور اور بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں سمجھے تو اس سے پتا چلا کہ بھائی سجدہ بھی جو ہے جو ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں اس کے بھی مطلب کچھ اور ہے سمجھے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سو اپنے ٹو فورٹی تری میں رکو کرنے والوں اپنے مطلب رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یا ٹری کا فورٹی تری مریم کو حکوم دیا ہے رکو کرو مطلب جب سلاعت قائم کرنا ہے تو اس میں رکو کا الگ سے ذکر کیوں ہیں تو اس سے پتا چلتا کہ رکو اور سلاعت دونوں الگ چیزیں ہیں بائیس بڑا سیونٹی سیون نے کہا گیا کہ آپ رکو کرو رکو اور سجدہ کرو تاکہ کامیہ بنو تو رکو اور سجدے میں کامیہ بھی ہے سورہ حج سیونٹی سیونٹ کے ساب سے یعنی کہ رکو اور سجدہ اس کو جوڑا گیا اخلاق اگر آپ اخلاق میں نرمی رہو گیا تو آپ کو کامیہ بھی ہوگی نماز میں رکو اور سجدہ فیزیکل چیز کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں اگر نماز میں رکو اور سجدہ کرتے ہیں تو کیونے تکبر ان میں کیا کامیہ اب نہیں ہوتے قرآن بول رہا ہے کہ رکو اور سجدہ رکو اور سجدہ کے مطلب میں ان کے ساری جھکنا نرم دل ہمبلنس کامیہ بھی ہوتی ہے اور جھوٹ کرنے والا سجدہ نہیں کر سکتا سیونٹی سیونٹی سیونٹ فورٹی ایٹ مقذبین مقذبین کبھی رکو نہیں کر سکتا کبھی بھی تو یہ جھوٹ بولنے والے چور چکار پاکی ہر کوئی دیکھو تو سجدہ کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ مجھے سوچنے پہ مجبور کر دی ہے کہ بھائی یہ کیا چیزیں ہیں انشاءاللہ آگے کی جو فورٹ سریس ہوں گی اس میں ہم انشاءاللہ ایک 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 آیتیں لیں گے ہیں اس کو بت سمجھیں گے کہ بھائی ایکچول یہ جو صلاحات کی ٹائمنگ سے وضو وضو کا جو ہے معاملہ صلاحات کا سور مائدہ کی ایک سے چھ آیتیں لیں گے اس میں تفصیل سے ایک 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 اس میں آڈیو بنا کے صلاحات کیا چیزیں وضو تو دیکھو وضو لفظ قرآن میں ہی نہیں غصول لفظ ہے تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ بتائیں گے کہ صلاحات جو ہے وہ اس کا تعلق رب سے تعلق جوڑنا ہے اور کس طرح تعلق جوڑنا ہے اور صلاحات دائمون جو ہمیشہ قائم کرنا تو یہ مقتصر سے ہم میں نے آپ کو بتایا آیتیں بتایا کہ کس کس آیتوں کے وجیل سے میں روایتی ترجمہ پڑھا اور اس کے اندر مجھے پتا چلا کہ بھائی یہ صلاحات اور عربی صلاحات قرآن کی صلاحات اور اردو اور پرشن کی نماز میں زمین اور آرسمان کا فرق ہے رکو اور سجدے کے مطلب کچھ الگ ہے قائم کرنے کے مطلب کچھ الگ ہے صلاحات میں کامیہ بھی ہے مگر نماز میں کوئی کامیہ بھی نہیں نہیں دکھائی دے رہی ہے اس لیے میں نے میری تحقیق اور مزید شروع کیا اور انشاءاللہ چوتھے اس کے اندر انشاءاللہ آگے ہم ایک 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 باتیں تھوڑی لیں گے تفصیل سے ٹھیک اس کا مطلب یعنی کہ یہ کافی ڈیٹیلڈ سیریز ہے کیونکہ صلاحات کا ٹاپک جو ہے وہ سینٹر آف تا قرآن ہاں لوگوں کو چاہیے بھی ڈیٹیل چاہیے تو تھوڑا سا ڈیٹیل لے لیں گے کیونکہ صلاحات بہت ہی امپورٹن چیز ہے اور صلاحات جیسے قرآن کیا میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ بکر کی ایک سے پانچ میں بتایا کہ کامیہ بھی کچھ کیونکہ ہم کو کس سے جھوڑنا ہے صلاحات کے مطلب جھوڑنا ہے کس سے جھوڑنا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کیوں جھوڑنا ہے ضروری ہے سمجھے اس کا کوئی وقت نہیں ہے ٹوٹی فور سیون جھوڑا رہنا ہے فوکس رہنا ہے اپنے قبلے کی طرف رجوع کرنا ہے تو ہی کامیہ بھی ملے گی